کتاب کے پھوٹو یا اس کے سکرین شاٹ سے ایسا ہائی پوشٹ اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں مگر آپ کو بنانا نہیں آتا تو یہ ویڈیو لاشٹ تک دیکھئے اس ویڈیو میں ایسا ہائی پوشٹ بنانے کا آسان سا طریقہ بتایا گیا ہے ویڈیو جب پسند آ جائے تو لائک بھی کر دیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اور جب ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کر کے ہی جائیے گا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو پکسل لیب ایپ کی ضرورت پڑے گی وہ آپ کے موائل میں ہے تو اسے اوپن کیجئے اور اس کی سائز جو ہے چوز کیجئے کس سائز کا پوشٹ تیار کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ ایپ نہیں ہے تو اس کا لنک ڈسکریپشن میں دے دیا جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ پلے سٹور سے بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں آپ اس کی سائز چوز کر لیں اور اس کے بعد سب سے نیچے والے بیچ میں کلک کریں اور اس کے بعد جب یہ آئے گا تو یہاں پہ جائیں کیونکہ یہی سے آپ گیلری سے وہ اسکرین سوٹ لے سکتے ہیں جو آپ نے کھینچ کے رکھا ہے جس کتاب کا بھی ہو تو ہم یہاں اس کتاب کے اس صفحہ کو لیتے ہیں اور اس کے بعد اسکرین سوٹ کے ساتھ بہت کچھ آ جاتا ہے تو آپ اسے بڑیہ سے کروپ کر لیں اور اس کے بعد کروپ کرنے کے بعد نیچے اوکے کا نشان ہے صحیح کا نشان ہے اس پر کلک کرنا ہے صحیح سے کر لیں دیکھ لیں جیسا کہ ایک بار میں نہیں سمجھ میں آئے تو بار بار کیجئے اور اس کے بعد یہاں اوکے کے نشان پہ کریں اب دیکھیں آپ اسکرین پر آگے اس ایپ میں آگے ہیں اس کو بڑیہ سے مناسب طریقے سے رکھ لیں جیسا کہ آپ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی جگہ جائیں اور پھر دوبارہ گیلری میں آئے اب اس کتاب کا فرنٹ پیج ہے اوپر والا کہ یہ صفحہ آپ نے کس کتاب کا لگایا ہے وہ لے لیں اور اس کے بعد اسے بھی بڑیہ سے کروپ کر لیں اور اس کے بعد اس کے مقابل میں لائے دیکھیں برابر میں رکھ کے اگر چھوٹا بڑا ہے تو برابر کر لیں اور اس کے بعد دوسری طرف اس کو رکھ لیں آپ چاہیں تو اس صفحہ کے اوپر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں جب جیسا تب تیسا آپ کر لیجئے گا پہلے آپ یہاں دیکھ لیں اس طرح جو ہے کنارے رکھ لیں اب دیکھیں بیچ میں جگہ خالی ہے اب یہاں آپ جو کچھ بھی لکھنا ہو وہ لکھ سکتے ہیں مگر یہاں سب سے پہلے ہم یہ بیک گراؤنڈ جو ہے چینج کر لیتے ہیں یہ صحیح نہیں لگ رہا ہے آپ کو جیسا لگے اب یہاں آ جائیں دیکھ لیں بلو کا نشان جہاں ہے اس کے بعد آپ کو اس کلر والے پر ٹچ کرنا اور آ کر کے یہاں آ جائیں گے اب آپ جس پر ٹچ کریں گے بیسا ہو جائے گا بات سمجھ میں نہیں آئے یا پھر خود سے بھی اپنے سے چھڑ چھڑ کریں گے تو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا تو یہ اس طرح عدل بدل کر کے جو بیک گراؤنڈ آپ کو اچھا لگے وہ ایسا کر لیں میں یہاں وائٹ والا کر لیتا ہوں یہ کر لینے کے بعد آپ کو اوکے کے نشان پر ٹھیک لگا دینا اس کے بعد اب آپ کو بیچ والے پر آنا ہے نیچے سب سے نیچے آپ بلو دیکھ رہے ہوں گے مطلب اس پر اب کام کیا جارا اس کے بعد یہاں دیکھیں یہاں آنا ہے اور اس کو اوکے کرنا اب دیکھیں صفحہ لگ رہا اوپر آ گیا ہے اس کے بعد آپ یہاں آئیں اس پہ اور اس کے بعد اس کو اوکے کر دیں یہ دیکھیں اب صفحہ لگ رہا اوپر ہے سکرین کے اوپر ایسے ہی آپ فرنٹ پیج کو بھی ایسے ہی کر لیں جیسا کہ آپ نے پہلے والے صفحہ کا کیا ہے اسی طرح کر لینے کے بعد برابر میں لکھ لیں دونوں کو ایک برابر تاکہ خوبصورتی ختم نہ ہو اور خوبصورت لگے ایسا کر لینے کے بعد اب آپ کو اے والے نشان پر آ کر کے یہ پلس کا جو نشان ہے یہاں پر ٹچ کرنا ہے اب آپ آ جائیں گے اپنے کی بوٹ پر اب یہاں جو کچھ بھی لکھنا ہے جو آپ صفحہ میں جس بات کو لکھنا چاہتے ہیں صفحہ کے حوالے سے یا صفحہ کی جو بات لکھنا ہے وہ بات آپ یہاں دیکھ دیکھ کر کے آسانی سے صحیح سے لکھ لیں میں بھی یہاں پر چند باتیں جو کچھ بھی لکھنا ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں اور یہ لکھنے کے بعد آپ کونے میں دیکھ رہے ہوں گے بائیں طرف اوکے لکھا ہوا ہے اوکے پر کلک کرنا ہے یہ میں لکھا اور اس کے بعد اوکے کر دیں اب یہاں آ جائے یہاں آنے کے بعد اب یہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے آپ کو فونٹ میں آ جانا ہے فونٹ آپ کے موائل میں ایسا نہیں ہوگا اس کے لئے الگ سے ٹی ٹی ایف فونٹ جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے یہاں دیکھیں مائے فونٹ میں یہ آپ کے پاس آپ کے موائل میں غالباً نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کو چاہیے تو کمنٹ باکس میں بتائیے جن کو جن کو چاہیے انہیں انہیں دے دیا جائے گا کیسے دیا جانا ہے وہ سب بھی بتا دیا جائے گا یا کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے ایک چوز کی ہے اب خوبصورت تحریر آ گئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا جن کو بھی یہ فونٹ چاہیے اور اس کے بعد یہاں کلر پہ آپ فونٹ کا کلر چینج کر لیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہاں آئیں اس کو تھوڑا سا چھوٹا بڑھا کر کے لیبل میں لائیں اور یہاں دیکھیں یہ والا نشان اس پہ آئے اور یہ بیچ والا کر دیں بیچ والا کرنے کا یہ دیکھیں اب ایسا ہو جائے گا اس کے آدھ لیبل میں رکھیں صحیح سے پھر اوکے کا جو نشان ہے اس پہ ٹچ کریں اگر ایسے ہی کر کے نکل جائیں گے تو پہلے ہی کی طرح یہ رہے گا اس لئے اوکے پر نشان لگائیں اب آپ یہاں دیکھیں ٹی یہ والا جو ہے اس پہ ٹچ کریں یہ بیک گراؤنڈ جو ہے خود سے بنا لے گا دیکھیں یہ ہو گیا ابھی گھبرائے نہیں اب اس کے کچھ نیچے آ کر یہ دیکھ لیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے کتاب کے برابر نہیں یہ برابر کر لیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے برابر کر لیں اوپر نیچے کر کے یہ نیچے والی لائن کو اور اس لئے اوکے پر کلک کر دیں یہ ہو گیا اب آپ کو جانا ہے کلر میں فانٹ کلر میں اور وائٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پھر اس کی ہیڈنگ پوشٹ میں جو سب سے اوپر سرخی جو لکھنا ہے وہ سرخی لکھ لیں یہاں آ کر الگ سے پھر اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں دیکھیں یہاں آ گیا ہے تھوڑی سی تحریر کو فانٹ کو بڑا کر لیں اور اس کے بعد فانٹ میں آئیں اور یہاں پسندیدہ فانٹ چوز کریں یہاں بھی ہے اس میں مگر اس میں بہت اچھا نہیں ہے اس کے لئے آپ کو ہم نے بتایا ہے وہ فائل وہ فانٹ جو ہے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا تب ہوگا تو ہم نے یہاں یہ دیکھئے فانٹ ایسا ہم نے کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کلر میں جا کر کے بلیک کر لیجئے لال پیلا جیسا آپ کو کرنا ہو کر لیجئے اس کے بعد اس سے آپ جب فارغ ہو گئے تو آپ یہاں بھی بیک گراؤنڈ کچھ نہ کچھ کر لیجئے یہاں بیک گراؤنڈ اب یہاں نیچے آ کر کے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں جیسے کلام کے آگے جیسا کہ اب دیکھ رہے ہوں گے بڑا چھوٹا کر لیجئے بلکل ادھر بھی کر لیجئے اب نیچے کر کے دیکھتے ہیں کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھئے اوپر والا بھی تھوڑا سا کم کر دیجئے تاکہ خوبصورت لگنے لگے اس طرح کم کر لیں اور اب لیبل میں رکھ لیں اس کے بعد اوکے پہ کلک کر لیں اپنے حساب سے کلر جیسا چاہیں ویسا رکھ سکتے ہیں اوکے پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کا پوسٹ تیار ہو چکا ہے اب آپ چاہیں تو اس پر اپنا نام بھی بہت سارے لوگ پوسٹ تیار کرنے کے بعد اپنا نام لکھ دیتے ہیں تو آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر اپنا نام لکھ دیتا ہوں انگلش میں ڈیف ات ٹیک اوکے کیجئے اور اس کا فونٹ وغیرہ چینج کیجئے جہاں آپ کو مناسب لگے وہاں لگا دیجئے یہ دیکھئے اس کے بعد کلر چینج کیجئے پہلے اور اس کے بعد یہاں پہ آئیے یہ کیجئے پھر اس پہ آئیے پھر اوکے کیجئے اور اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد جہاں آپ چاہیں وہاں لگا دیجئے ہم اس کو یہی پہ لگاتے ہیں صرف بات سمجھنے کے لئے ہم نے کیا ہے آپ کو جہاں مناسب جگہ لگے جس طریقے سے لگانا چاہیں جیسا لگانا چاہے لگا دیں اتنا کر لینے کے بعد اب آپ کو اوپر یہاں پہ جانا ہے اور یہاں سے سیف کر لینا کوالٹی آپ چاہیں تو چینج کر کے سیف کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں گیلری میں آیا ہے کہ نہیں یہ دیکھئے گیلری میں بن کر تیار ہو چکا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا جاتے جاتے پسند آ گیا ہے تو لائک ضرور ہی کرتے جائیے تب تک اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں پھر کسی ملتے ہیں